بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیب عزیزان محترم آپ کے سامنے قرآن مجید کی تیرہ نمبر صورت سورہ الراد کی آیت نمبر اٹھائیس سے اکتباس کلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآنی اتباس سلاوت ہوا ہے اس کا مختصر مفہوم اس طرح سے ہے اشار درمائے خوب جان لو بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اب ہماری انسانوں کی شعوری یا لا شعوری تمام کاوشیں خواہو زندگی کے کسی پہلو میں ہوں ان کا انتہائے مقصود جو ہوتا ہے وہ ہے سیٹسپیکشن اتمنان قلب حاصل کرنا چاہتا ہے انسان اس لیے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے معاشیات والے یہی کہتے ہیں نفسیات والے یہی کہتے ہیں سیاسیات والے یہی کچھ کر رہے ہیں اور دل کی خوشی کی اہمیت تسکین قلب کی اہمیت ہم سب پر واضح ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا اس میں اللہ حرف تنبیہ ہے ہمیں خبردار کر رہا ہے ایک اہم ایشو سے اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرائل اینڈ ایرر کے اصول کے تحت تم ڈھونٹے چلے جاؤگے کہ یہ طریقہ تسکین قلب کا ہے یا شاید وہاں نہیں مل سکی خوشی تو یہ طریقہ ہے اور تجربات کرتے چلے جاؤگے لیکن نتیجہ وہی نکلے گا منیر نیازی نے جو کہا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا اور یہ مسرط کی اور تسکین کی جو نیلم پری ہے یہ آگے ہی آگے بھاگتی چلی جائے گی اور تم اس کی تلاش میں پیچھے پیچھے روان دوان رہو گے اس لیے وہ نٹ شل وہ شارٹ کٹ وہ مختصر ترین راستہ جس کی تمہیں احتیاج ہے جس کے تم محتاج ہو جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں اور وہ خوب جان لو کہ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِ النُّ الْقُلُوبِ کہ تمہارے دلوں کو اتمینان اگر حاصل ہوگا تو وہ بس اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا اب یہ ذکر کیا ہے اس کا جواب ہم قرآن مجید سے ہی پوچھتے ہیں اور قرآن مجید سے جو جواب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو قرآن مجید تین چیزوں کو ذکر کہتا ہے ایک بزاد خود قرآن مجید ذکر ہے ایک نماز جو ہے اس کو قرآن مجید ذکر کہتا ہے اور تیسری چیز زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کا ذکر کرنا اور دل سے اس کو یاد کرنا یہ بھی ذکر کی ایک حالت ہے ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا یاد رکھنا اور یاد اور نصیت اور عبرت اور قانون یہ ذکر کے معانی ہیں عربی زبان میں جن معانی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اب قرآن مجید ذکر کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے قرآن مجید بزاد خود اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو جو بیان کیا یعنی یہ کہ قرآن مجید ذکر ہے اس کے چند ایک عوالے قرآن مجید سے میں پیش کر رہا ہوں مثال کے طور پر سورہ حجر قرآن مجید کی پندرہ نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر چھے میں رشاد فرمایا میرے اللہ نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَا عَلَيْهِ الزِّكْرُ اِنَّكَ الَّمَجْنُونَ اور یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے ایسی ہستی جس پر ذکر نازل کیا گیا یعنی اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذ اللہ سمم ماذ اللہ ان کے الفاظ اللہ نے کوٹ کیے کہ اِنَّكَ الَّمَجْنُونَ کہ بے شک آپ مجنون ہیں جس ہستی پر ذکر نازل ہوا اس کو مجنون کہہ رہے ہیں جس کی تردید میرے مولا نے بڑے انتہائی خوبصورت انداز میں سورہ الْقَلَمْ میں ارشاد فرمائی کہ نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ قَلَمْ کی قسم ہے اور تحریروں کی قسم ہے مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ کہ اللہ کی نحمت آپ پر یہ ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں یہ اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کی تشریعات آئیں گی دوسرے مقام پر پھر سورہ الْقَلَمْ میں آیت نمبر نو میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک اس ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے یہ ذکر ہے اور سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَحَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَقٌ انزلنا ہو اور یہ ہے ذکر مبارک جس کو ہم نے نازل کیا یہ چند ایک حوالے جو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید ذکر ہے قرآن مجید کیا ہے ذکر ہے اب جو دوسرا ذکر کا پہلو ہے وہ ہے نماز ذکر ہے تو نماز ذکر ہے دوسرا دوسرا حوالہ قرآن مجید کی 29 سورة سورة الانقبوت اور میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انت صلاتہ تنہا ان الفخش شائع والمنکر کہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور پھر ارشاد میں والا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر ہے ہی سب سے بڑا یہ اللہ کا ذکر ہے نماز جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایک اور والا سورة جمعہ میں ارشاد فرمایا بسٹ نمبر صورت میں یا ایوہ اللہ ایوہ اذا نودی لسلات من یوم الجمعات فسحو الہ ذکر اللہ وزر البعی اے اہل ایمان جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لئے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کے لئے دوڑ پڑا کرو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لئے یہ پھر نماز جمعہ کو یہاں ذکر کہا گیا تو قرآن مدید ذکر ہے اور اور نماز ذکر ہے اب تیسری جو قسم ہے ذکر کی یہاں آکے کچھ عالِ عقل جو ہیں انہوں نے شکوک و شباد پھیلائے معاشرے میں اور اس سے متاثر کچھ لوگ ہمیں کبھی کبھار نظر بھی آ جاتے ہیں وہ یہ کہ یہ تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنا یہ کوئی ذکر نہیں ہے ماز اللہ یہ نام لینے سے کیا ہوتا ہے یہ کوئی ذکر نہیں ہے یہ ایک خیال ہے جس کو الجی ہوئی عقل والوں نے عقلی بات کہہ کر پھیل آیا تو اس سلسلے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید سے ہی حوالے پیش کروں گا سب سے پہلے تو کتنی واضح بات ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا جب آغاز ہوا تو میرے اللہ نے رشاد فرمایا اکرا بسم رب اللذی خلق کہ پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ تو یہ نام کی عامیت جو ہے اسم کی عامیت یہاں سے واضح ہو گئی اور پھر جب اس کا اس کی تعمیل اس حکم کی کی گئی تو قرآن مجید کا آغاز کیا گیا تو پھر کیسے کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے ساتھ نہیں اللہ الرحمن الرحیم نہیں اللہ کے نام کے ساتھ اب یہ بڑی خاص بات ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نام کی عامیت ہے ہم نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں قرآن مجید اور پھر اب دیکھیں سورہ المزمل 73 نمبر سورت اس میں میرے اللہ نے ارشاد ہمارا وَضْقُ رِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ کہ اپنے رب کے نام کا ذکر ایسے کر کہ معاشرے سے دل کجا وَضْقُ رِسْمَ رَبِّكَ یہاں اللہ کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کے نام کا ذکر اللہ کے نام کا ذکر بلکل کلیر معنوں میں یہاں موجود ہے اللہ کے نام کا ذکر کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ اور معاشرے سے ماحول سے کٹ جا اس کی طرف پھر کہا گیا کہ یہ نماز ہے نماز میں تو ارشاد فرمایا وَرْقَوْمَ اَرْرَا كَئِن نماز میں تَبَتَّلْ نہیں ہے نماز میں جماعت ہے وہ تو معاشرے کے ساتھ آپ نے جن نماز وہ بھی ذکر کی قسم ہے نماز لیکن وہ اجتماعیت سکھاتی ہے یہاں تَبَتَّل کا ذکر ہو رہا ہے اور وَتَبَتَّل إِلَيْهِ تَبْتِيلَ جب تَبْتِيلَ آیا یہ مفعول مطلق اور مفعول مطلق کے جہاں اور مفادات ہوتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رف مجاز کے لئے آتا ہے جہاں مفعول مطلق آگئے اس کا مطلب ہے کہ یہاں مجازی معنوں میں آپ نہیں لے سکتے بلکہ اصلی معنوں میں لیں گے سویر شاہر وَتَبَتَّل إِلَيْهِ تَبْتِيلَ کہ اللہ کے نام کا ذکر ایسے کر کہ محول سے کٹ جا ہر چیز کو فراموش کر کے اللہ کی یاد میں مہو ہو جا یہ اللہ کے نام کے ذکر میں مہو ہو جا یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اور پھر ایک اور مقام دیکھئے یہ ہے قرآن مجید کی ساتمی سورت سورہ آراف اور اللہ تبارک وَتَعَالَىٰ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَا اللہ ہی کے ہیں خوبصورت نام فَدْهُو وَبِهَا تو تم ان خوبصورت اسماء سے خوبصورت ناموں سے اسماء خسنہ سے اس کو پکارا کرو فَدْهُو وَبْكَارْنَا دعا کرنا دعا کرنا پکارنا عربی میں دعا کہتے ہیں ہم اس کو پکار کہلیتے ہیں اللہ کے نام اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ دعا مانگا کرو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سکھا رہے ہیں اب یہ جو اکل والوں نے شوشہ بیچ میں چھوڑا کہ اللہ مبارک ہستی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ نام کا ذکر کیا ہوتا ہے قرآن مجید اس کی خود تردید کر رہا ہے قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ ذات بھی مبارک ہے وہ ہستی بھی مبارک ہے اور اس کے اسماع جو ہیں وہ بھی مبارک مبارک کا مطلب برکت والے تو ذکر کا مقصد کیا ہے ذکر کا مقصد یہی مقصد ہے نا کہ ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ارشاد فرمایا سورہ الملک میں پہلی آیت میں اٹھاتر نمبر سورت آیت نمبر ایک تبارک اللہ برکت والی وہ ذات ہے جس کے دست قدرت میں یہ کائنات ہے اللہ برکت والا ہے یہاں بیان ہوا اور پچپن نمبر سورت سورہ الرحمن اس کی اٹھاتر نمبر یعنی آخری آیت وہاں پہ ارشاد فرمایا تبارہ قسم ربک ذل جلال والاکرام تیرے رب کا جو اسم ہے وہ برکت والا ہے یہاں اسم کی بات ہوگی کہ نام بھی برکت والا وہ ذات بھی برکت والی وہ نام بھی برکت والا اب پھر جب ہم پڑھتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جان لو کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل مطمئن ہوتے ہیں تو پھر یقین کر لیجئے کہ قرآن مجید پڑھنے سے اتمینان قلب حاصل ہوتا ہے قرآن مجید پر عمل کرنے سے اتمینان قلب حاصل ہوتا ہے قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان کو پھیلا دینے سے معاشرہ مطمئن ہو جاتا ہے نماز باعث اتمینان قلب ہے اللہ اللہ کرنا اللہ کے جلال و جمال جمال کا ذکر کرنا اللہ کی صفات کا ذکر کرنا باعث اتمینان قلب ہے اب کیونکہ اکل کی بات آگئی تو میں پسند کرتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ تسکین قلب جو ہے اس کو اکل کے حوالوں سے پیش کر دوں کیوں اللہ کے ذکر سے اتمینان قلب حاصل ہوتا ہے سب سے پہلے قرآن مجید علوم ہے دنیا جہان کے پھیلے ہوئے ہیں انگنت شاخیں اب ان کی بن گئی سپیشلائزیشن کا دور ہے فیلڈ کے اندر سے نیا فیلڈ نمودار ہوتا ہے فائل کے اندر سے نئی فائل کھلتی چلی جاتی ہے اور نئے نئے علوم کا ظہور ہو رہا ہے یہ سائنسز ہیں علوم ہیں ان کا مقصد کیا ہے سائنس کا مقصد ہے سرس فارٹروت سچائی کی تلاش سچائی کی تلاش یہ سائنس ہے انسان کچھ جونڈتا ہے کچھ پاتا ہے کچھ نہیں پاتا پھر اور کوشش کرتا ہے پھر اور کوشش کرتا ہے ایک تجسس ہے ایک خیال ہے ایک سوال ہے جس کا وہ جواب چاہتا ہے اس کی تلاش میں کچھ نہ کچھ تحقیقات کرتا ہے اور کچھ رتائج حاصل کرتا ہے یہ سائنس ہے یہ تلاش ہے سچ کی تلاش ہے اور قرآن مجید کیا ہے یہ ہے ایبسولیوٹ ٹروت مطلق سچائی تو سائنس دان جو کچھ ڈھونڈ رہے ہیں جن سوالوں میں گم ہے قرآن مجید ان سب کا جواب ہے تو راستے میں بے اتمنانی ہو سکتی ہے بے چینی ہو سکتی ہے بے سکونی ہو سکتی ہے تو منزل پہ پہنچ پہ پہنچ کر تو قرار ہی قرار ہوتا ہے اتمنان ہی اتمنان ہوتا ہے یہ بات تھی جس کو علامہ اقبال نے وہ مقالمے کی زبان میں بیان کیا ہے جو ان کا مشہور مقالمہ ہے پیرِ رومی اور مریدِ ہندی والا مریدِ ہندی بن کر خود سوال کرتے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علومِ شرق و غرب مشرق اور مغرب کے ہر طرح کے علوم میں نے سٹیڈی کر لیے روح میں باقی ہے اب تک درد و قرب کہ وہ جو بے چینی ہے وہ ابھی تک دل میں باقی ہے یہ سوال ہے پیرِ رومی سے سوال ہو رہا ہے اس کے جواب میں پیرِ رومی کے ارشاد فرماتے ہیں کہ دستِ ہر نا اہل بیمارت کند کہ نا اہل ہاتھوں نے تجھے بیمار کر دیا ہے نا اہل ہاتھوں نے تجھے بیمار کر دیا ہے سوے مادر آ کہ تیمارت کند ماں کی طرف آ تیری تیمارداری کرے ماں کی طرف آ اب اقبال کو جب یہاں پیغام ملتا ہے ماں کی طرف آنے کا تو یہ کون سی ماں ہے یہ ام القرآن ہے ام القتاب ہے یہ قرآن مجید ہے دنیا کے علوم تمہیں تسکین جس کی تم تلاش میں ہو وہ معایہ نہیں کر سکتے یہ تسکین تمہیں قرآن مجید سے ملے گی یہ قرآن مجید کا ہو گیا تذکرہ مختصر جو وقت کی جو وقت کے تقاضے ہیں ان کے تحت اختصار کے ساتھ میں آرچ کر رہا پھر نماز کی طرف آئیے انہی محصولوں میں انہی نشستوں میں ہم نماز کے مختلف حوالے مختلف تہلو آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں آج ایک نئی جہد سے تھوڑا سا میں بیان کروں گا کہ ایک یہ بڑی کائنات ہے جس کو آج کہتے ہیں سائنسدان میکرو کاسموس میکرو کاسم اور ایک وجود اصخر ہے انسان جو ہے تھوٹی کائنات میکرو کاسم میکرو کاسموس تو یہ باہر کی دنیا میں ایک بے قراری پائی جاتی ہے ہر چیز جو ہے وہ مسترب ہے پارا ہاتھ پہ رکھیں کسی جگہ پہ رکھیں تو وہ کافتا ہوا تھر تھراتا ہوا لرستا ہوا مسترب نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں سیماب صفت ہونا بے قرار ہونا سیماب پارے کو کہتے ہیں اب آپ دیکھیں تو پانی جو ہے وہ بے قرار ہے ہوائیں بے قرار ہیں بادل بے قرار ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں کیوں بے قرار ہیں یہ توازن ڈھونڈ رہے ہیں ایک یہ فیزکس بیان کرتی ہے کہ ایک طرف کی قوتیں سیادہ ہو جاتی ہیں تو بے قراری شروع ہو جاتی ہے اب روان دوان ہے پانی روان دوان ہوائیں روان دوان دوڑتی چلی جا رہی ہیں بے قراری ہے اب توازن کہا حاصل ہوگا قرار کہا پہ آئے گا ایکویلیبریم کس کو کہتے ہیں یہ سے دیکھتا ہے نا اب اس کی وہ بیان کرتے ہیں تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں یہاں ایک پوائنٹ آف سسپنشن ایک سینٹر آف گریوٹی ایک نکتے کے ساتھ آپ نے کسی چیز کو لٹکا دیا ایک کیل کے ساتھ ایک ہک کے ساتھ ایک میور کے ساتھ ایک ایکسل کے ساتھ وہ ہے پوائنٹ آف سسپنشن اور ایک جو پورا جسم کا وزن جہاں عمل کر رہا ہے مرکز سکل سینٹر آف گریوٹی یہ دو چیزیں بڑی اہام ہیں نکتے تعلیق کہتے ہیں پوائنٹ آف سسپنشن جس نکتے کے ساتھ متوازن کیا جا رہا ہے جسم کو اب وہ کہتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی اگر پوائنٹ آف سسپنشن سے اوپر چلا جائے گا ڈاکٹر صاحب یہ بڑا عام نکتہ ہے اور ما شاء اللہ سائنس کو سمجھنے والے نوجوان بیٹھے ہیں اس لیے میں نے جرد کیا اس طرف آنے کی ورنہ ہمیں سکھایا گیا ہے بقاعدہ کہ قلم الناصعالات قدر اکولہم لوگوں سے ان کی اکل کے مطابق گستگو کیا گروہ تو پوائنٹ آف سسپنشن ہے ایک ہے سینٹر آف گریوٹی اب وہ فیزکس والے بتا رہے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی اگر پوائنٹ آف سسپنشن سے اوپر ہو جائے گا تو وہ چیز نیچے کو گرے گی وہ چیز نیچے کو گرے گی توازن قائم نہیں ہو سکتا توازن کب قائم ہوگا کہ جب پوائنٹ آف سسپنشن جو ہے وہ اوپر ہوگا نکتہ تعلیق اوپر ہوگا اور مرکز سکل نیچے ہوگا یہ ہے میکرو قازم دنیا اکبر یہ دنیا بیرون بڑی دنیا اب اندر کی دنیا میں آ جائے تو یہاں پھر وہی مسئلہ ہے بے قراری ہے بے چینی ہے اور یہاں آپ پوچھیں گے کہ پوائنٹ آف سسپنشن کیا ہے اور سینٹر آف گریوٹی کیا ہے سینٹر آف گریوٹی ہے آپ کی ہستی آپ کی ذات آپ کا سیلس اور پوائنٹ آف سسپنشن ہے آپ کا کیلیبر یا آپ کا سٹیٹس اب آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ ہے پوائنٹ آف سسپنشن اگر اس سے اوپر بڑھنے کی کوشش کریں گے اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش کریں گے تو توازن حاصل نہیں ہو سکتا قرار حاصل اب نہیں ہو سکتا ہے بے چینی یہ پیدا ہو جائے گی اگر اس سے نیچے آئیں گے تو توازن قائم ہوگا اور قرار آئے گا اور ایکویلیبریم قائم ہوگا آپ جتنا چاہے کوشش کریں آپ ایڑیوں کو اٹھا کر زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جتنا ہوتا ہے اس سے بڑا بن کر دکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو قرآن کی زبان میں تکبر کہتے ہیں اور جس دل میں تکبر ہوگا وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا ہے اور اس کو توڑنے کا علاج میرے اللہ نے یہ رکھا ہے نماز کیا ہے نماز نماز شروع سے لے کے آخر تک اج سکھاتی ہے اج جی سکھاتی ہے آپ کے تکبر کو توڑتی ہے اگر آپ نے تکبرانہ لباس پہنا ہوا ہے تو آپ کی کریز ٹوٹ جائے گی اس طریقے خراب ہوگی آپ کا تکبر آپ نے بڑی محمد سے بال سمع رہے ہیں آپ کو پہلے وضو کرنا پڑے گا اس ظاہری فخر کو توڑنا پڑے گا اور پھر جب آپ نے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ تو سیدھے الفاظ ہیں اگر ان کو معقوسی آلت میں دیکھیں ان کا عقص دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بڑا ہے اور میں بڑا نہیں ہوں اللہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور میں بڑا نہیں ہوں تو تکبر ٹوٹا پھر جو جو آپ بڑھتے چلے گے نماز میں جو آپ کا انداز قیام ہے انداز رکوع ہے انداز سجدہ ہے اور انداز نشست ہے وہ سارے کے سارے آجزی پر منحصر ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور تکبر کے عالم میں کھڑا ہو نماز میں خامخہ انسان پر ایڈز کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے فخر کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جب دماغ میں خناص سماتا ہے نا تو انسان خود پر فخر کرنے لگتا ہے تو یہ دماغ ہے نا حواس خمسہ کا فائی سینسز سینسز جو ہیں ان کا مرکز ہے ہیڈ کوارٹر ہے ہمارے علوم کے علم کے ہمارے شعور کے ادراک کے سہم کے جتنے انسٹرومنٹس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں آکے جمع ہو جاتے ہیں یہ سر ہے یہ دماغ ہے اور نماز میں ہم اس سر کو اللہ کے دربار میں زمین پر رکھ دیتے ہیں یہ ایک ٹوکن ہے یہ ایک علامت ہے کہ آپ پروردگار تیری ذات کے سامنے ہماری عقل جو ہے وہ ہیٹ ہے ہماری آنکھ جو چاہے دکھائے ہمارے کان جو چاہے سنائے ہماری آنکھ کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے ہمارے کان کا سنائے ہوا غلط ہو سکتا ہے لیکن تیرا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا ہے یہ اس چیز کا اظہار ہے یہ سجدہ جس کو کہتے ہیں تو نماز جو ہے یہ تکبر کو توڑتی ہے توازن پیدا کرتی ہے ایکولیبریم قرار تسکین تو میرے اللہ نے ارشاد میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ آپ کو اتمنان کی طرف لے جاتی ہے ٹائم ہو گیا اب تیسری تیسری تیسرے ذکر کی طرف آتی ہے اللہ کے نام کا ذکر اب چونکہ مختصر کرنا ہے تو پھر اشاروں میں بات آ جاتی ہے اور اشاروں میں اگر جائیں تو پھر جو حدیوں کی کہانی اگر لمحوں میں بیان کرنا چاہیں تو آپ کو تصوف کا سہارا لینا پڑتا ہے روحانیت کی طرف آنا پڑتا ہے آل روحانیت کہتے ہیں کہ آپ کے دل کے دو کہان ہوتے ہیں دل کے دو کہان ہوتے ہیں ایک کان میں فرشتہ گفتگو کرتا ہے اور ایک کان میں شیطان گفتگو کرتا ہے شیطان فرشتہ فرشتہ گفتگو کرے تو اس کو القا کہا جاتا ہے اور اگر شیطان گفتگو کرے تو اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ فرشتہ بندے سے گفتگو کرے جب تک دل میں تقویٰ موجود نہیں ہوگا اور ممکن ہی نہیں کہ شیطان اس کے ساتھ گفتگو کرے یعنی وسوسہ ڈالے جب تک دل میں آلودگی موجود نہیں ہوگی تو اس چیز کو اب یہ قرآن مجید جو تاہید کرتا ہے مثال کے طور پر انتالیس نمبر سورت سورہ از ذخرف میں اشارت فرمایا من یاش ان ذکر رحمان نقید لہو شیطانا فہوا لہو کرین جو اللہ کے ذکر سے رحمان کے ذکر سے انحراب کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے کتنی واضح آیت ہے تو پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے وہی قرآن بتا رہا ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے ارشاد فرمایا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا تحقیق فلاف آگیا جس نے خود کو پاک کیا فلاف آگیا جس نے خود کو پاک کیا اور آگے بہت تشریحی ہے کہ کیسے پاک کیا وَضَكَرَسْمَ رَبْدْهِ فَصَلَّا کہ اس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی تو وہ پاک ہوگئے یہ پاک ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تو پاک ہو جائے گا بندہ تو فرشتہ گفتگو کرے گا اس دل میں الکا ہوگا جس دل میں وسوسہ ہوگا اس دل میں بچینی ہوگی جس دل میں الکا ہوگا اس میں اتمینان ہوگا تو پھر بات ثابت ہوئی نا اللہ کے ذکر سے دل جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے دل مطمئن اور دل اب شاعر کی زبان میں کہ مجھے یہ در ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے تمام دنیا کی راحتوں سے خوشی دلوں کی کہیں بڑی ہے اور اس نے صوفی طبسم نے کیا کہا کہ سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی مجھے یہ ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو سلامت رکھے اور ہمیں دل کو محفوظ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے دلوں کو اطمینان اطاف فرمائے اور یہ اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اللہ کا ذکر اگر قرآن کے معنوں میں لیں تو انفرادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت آپ کو اطمینانیں کل بتا کرتی ہے اور اگر اس کو قانون کے طور پر لیں تو وہ معاشرہ کامل اطمینان آسل کرتا ہے جہاں اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے لیکن تاغوت کب چاہتے ہیں کہ اللہ کا قانون نافذ ہو وہ تو خود قانون بن کر نافذ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عدل کے تابوت میں آخری جو کیل ہے وہ بھی ٹھوک دیا گیا ہے اس کے بعد کیونکہ کفر از کعبہ برخیزت کجا مانت مسلمانی کہ عدلیہ بزاتے خود جو ہے کہ اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں واپس اس منزل کی طرف گامزن کرے کہ جو اتمنانِ قلب کی منزل ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ